دنیا بھر کی طرح سعودی عرب کے شہر جدہ میں نئے سال کی آغاز پر پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا اور سب نے مل کر کیک کٹا اور نئے سال کی مبارک باتی تقریب میں کمیونٹی کی پاکستانی خواتین اور پاک میڈیا راکین نے شرکت کی اور سب نے مل کر کیک کٹا اور باروخ پاکستانی شیف شگوفہ کے بنائے ہوئے مزیدار پاکستانی کھانوں سے نئے سال کو خوش آمدید کہا اور اپنے خیلات کا اظہار کرتے ہوئے کہا خدیجہ مالک جہانگیر خان، عثمان، منظور، امداز حسین، لکھ، ڈاکٹر، انہم، منیب، فروہ، روحیل، آئیشہ، میہوش، آیاز، سید رومی، یوسرہ، قدوانی، امیمنہ اور دیگران نے شرکت کی اور نئے سال پر نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کرنا سے محفوظ رہنے اور ملک کی امن و سلامتی اور کرنا جیسی وبا سے محفوظ رہنے کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں جی میری طرف سے ہمارے پاک میڈیا جنرلس فورم پوری ٹیم کی جانب سے تمام پاکستانیوں کو پوری دنیا پر رہنے والے تمام لوگوں کو دل کی اتھاگ رائیوں سے نئے سال کی مبارک ہو اور نئے سال کے آغاز سے ہم اس بات کی امید کرتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ترقی ہوگی خوشحالی ہوگی اور جو نئے سال ہے اس میں ہمیں کرونا سے نجات حاصل ہوگی نئے سال کی آمد ہے ایوری اینڈ ایز نیو بیگننگ سو آپ نے نئے سال بہت زیادہ پوزیٹیویٹی کے ساتھ اور اچھی صحت کے ساتھ اس نئے سال میں قدم رکھنا ہے میری دعا ہے کہ پاکستانی دنیا کی جس بھی حصے میں مقیم ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی سے نوازے اور ہمارے وطن کے لیے نئے سال خوشیاں اور کامرانی اور ترقی لے کر ہے تمام پاکستانیوں کو بہت بہت نئے سال مبارک ہو اور نئے سال کے موقع پر حفظان صحت کے اصولوں کا خصوصی خیال رکھنا جاری اور ساری رکھیں پیش کروں گی کہ نئے سال ہے ہم کو پشتانا نہیں ہے مصیبت سے نمٹنا ہے گھبرانا نہیں ہے نئے سال شروع ہونے والا ہے اور میری طرف سے شیف شگوفہ سب لوگوں کو سارے پاکستانیوں کو جو پاکستان میں موجود ہیں جو پاکستان سے باہر موجود ہیں ان سب کو میری طرف سے بہت بہت نئے سال مبارک ہو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کے لئے یہ نئے سال بہت مبارک کرے اور جس کی جو بھی خواہشیں ہیں جو دعائیں ہیں وہ پوری ہوں اس نئے سال کی برکت سے اور جو کچھ بھی جو ہے وہ ہم نے کھویا ہے پچھلے سال اسے کہیں زیادہ ہم نئے سال میں آنے والے سال میں پا لیں السلام علیکم میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو نئے سال کی بہت بہت مبارکات میری دعا ہے کہ یہ نئے سال تمام پاکستانیوں کے لئے دھیر ساری خوشیاں لے کر آئے اور ان کی تمام پریشانیاں دھوئے